اسلام علیکم فرینڈز میں امید کرتی ہوں ہم اور آپ مل کر آپ کے لئے سائنس کے سفر کو بہت ہی افثان بنانے والے ہیں آپ کو اب تک کہ میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی اور دوسرا تک بھی آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہی ہوں گے اگر آج آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک اور اس سے زیادہ سے زیادہ لگوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ سبسکرائب اور نون سبسکرائب سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو کمپلیٹلی اینڈ تک دیکھیں تاکہ کسی قسم کا آپ کا کوئی پوائنٹ جو ہے وہ مس نہ ہو سکے تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر ٹین بائیولوجی جوائنٹس ہم جب بات کر رہی ہیں چپٹر نمبر تھرٹین کی سپورٹ آنڈ مومنٹس کی اور جہاں سپورٹ کی بات ہوتی ہے تو وہاں جوائنٹس کا ذکر نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا تو جوائنٹ آپ کے پاس ہوتا کیا ہے اردو میں اس کو کہتے ہیں جوڑ تو جوائنٹ ہوتا کیا ہے تو ہم جوائنٹ کو ڈیفائن ایسے کرتے ہیں the point وہ جگہ where two or more bones meet یہاں پہ دو یا دو سے زیادہ ہڈیاں آپس میں آ کر ملیں وہ جگہ آپ کے پاس کہلاتی ہے جوائنٹ جیسے کہ آپ کے پاس یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں ہڈی اور یہاں ہڈی آپس میں اس پہائنٹیں ملیں گئیں تو اس کے درمیان میں یہ جوڑ ہے پھر یہ ہڈی اور اس ہڈی کے درمیان میں آپ کے پاس یہ جوڑ ہے پھر اس ہڈی اور یہاں پہ ہمارے ہاتھ میں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جوڑ ہے اور یہ دیکھیں میری کلائی میں یہاں پہ آپ کے پاس یہ جوڑ ہے اس سے ہمارے ہاتھوں میں ڈیفرنٹ پوائنٹس پر جو جوڑ ہیں وہ اویلیبل ہیں اب جو جوائنٹس ہیں اس کو ہم نے سمپلی ڈیفائن کر دیا کبھی وہ جگہ جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ ہڈیاں آپس میں آکر ملے وہ جوائنٹ ہے اب جوائنٹ جو ہے وہ مختلف طرح کی مومنٹ یعنی حرکات کو علاو کرتے ہیں کیوں کیونکہ جوائنٹ جو ہے ایک تو ہمیں سپورٹ بھی دے رہے ہیں اور مومنٹ بھی کریں اگر یہ جوڑ نہ ہوتا تو یہ انگلی ایسے سیدھی رہتی یہاں ایسے جا سکتے ہیں ایسے جا سکتے ہیں لیکن ایسے ایسے بینڈ نہ ہو سکتے تو اگر یہ بینڈ ہو رہی ہے تو یہ صرف جوائنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے تو ہمیں یہ مومنٹ دے ہی دے ہیں ساتھ سپورٹ بھی دے رہے ہیں جیسے جوائنٹ یہاں پہ ہے تو میرے ہاتھ کو سپورٹ ہے یہ موف کر سکتے ہیں اگر اللہ نہ کریں جوائنٹ یہاں سے ٹوٹ جاتے ہیں تو ہاتھ ایسے لٹک دے گا نہ میں اس کو پروٹ آ سکتی ہوں نہ میں اس کو سیدھا کھڑا کر سکتی ہوں تو joint ہمیں میکینقل سپورٹ بھی دے رہے ہیں اور اس کا ساتھ ہمیں مومنٹ بھی الاو کر رہے ہیں اب joint کی میں بات کر رہی تھے مومنٹ تو الاو کر رہے ہیں ا crave پیند کرتا ہے کہ کس حد تک مومنٹ الاو کر رہے ہیں یا تو بلکلی الاو نہیں کر رہے ہیں یا تھوڑی سی مومنٹ الاو کر رہے ہیں یا بہت اچھے سے مومنٹ الاو کر رہے ہیں تو اس بنا پہ joints کی ہم نے classification جب کی تو ہمارے پاس joints کی تین types آتے ہیں سب سے پہلے طریقہ ہمارے پاس جوائنٹ کے آتی ہے اس جوائنٹ کو ہم کہتے ہیں ایم مووویبل جوائنٹ ایسے جوائنٹ جو کہ آپ کے پاس بلکل بھی موومنٹ کو علاؤ کرتے ہی نہیں ہیں بون سو میٹ کر رہی ہیں پر ان جوائنٹ کو وہاں پر مووک کرنا علاؤ نہیں ہے ایسے جوائنٹ کو کہا جاتا ہے ایم مووویبل جوائنٹ اس طرح کے جوائنٹ آپ کے پاس پائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر ہوتے ہیں سکل میں آپ کی جو کھوپڑی ہے اس کے اندر جوائنٹ سے وہ زیادہ تر ایم مووویبل ہے یہاں پر دکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری کوپڑی سنگل ایک ہڈی پر ایسا نہیں ہے اس کے اندر بہت ساری ہڈیاں آپ سے موجود ہوتی ہیں اگر آپ نے میری لیٹسٹ ویڈیو دیکھی ہو سکیلٹر کے کمپوننٹس کی تو اس میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ آپ بوڈی کے کس کس حصے میں کتنی کتنی ہڈیاں اور ہمارے چہرے میں کتنی ہڈیاں اور ہمارے سکیلٹر میں کتنی ہڈیاں پھر آنے چلتے ہیں تو ہماری سکل کی جو بون ہے کوپڑی کی جو ہڈیاں ہیں ان کے جو جوائنٹس ہیں ان کو مومنٹ کا نا لاؤ نہیں ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں سے تھوڑا سودے چلا گیا ہو پھر آپ نے پکڑ کے سیدھا کیا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا تو یہ جوائنٹس آپ کے پاس ہیں سیکنڈ جوائنٹ جو آپ کے پاس آتا ہے اس جوائنٹ کو کہتے ہیں سلائٹلی موویبل سلائٹلی موویبل جوائنٹ ایسے جوائنٹس جو کہ تھوڑی سی مومنٹ ایسے جوائنٹس کو کہا جاتا ہے سلائٹلی موویبل جوائنٹس اس کی اگزامپل میں آپ کے پاس سپیشلی نیک جوائنٹس آپ کو دیکھیں خط تک اس کو موف کر سکتے ہیں یہاں آپ کے پاس یہ ہے اسی طرح سے کمر کے آپ کے پاس جوائنٹ اب آپ کہیں گے کہ بہت سارے جمناسٹ ہوتے ہیں وہ کمر کو پیچھے تک کمر کر لیتے ہیں یہاں بہت سارے کام کر سکتے ہیں تو وہ لوگ ڈیلی بیسز پر ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنی بوڈی کو انہوں نے سٹامنا ڈیوائلپ کی ہے ہم روز ایکسرسائز نہیں کر رہے اس لئے ہماری بوڈی اتنی فیکسیبولیٹی کی آگھی نہیں ہے تیسری ٹیپ جو آپ کے پاس آ جاتی ہے وہ آتی ہے یعنی کہ ایسے جوائنٹس جو کہ موو کر سکتے ہیں ان کو کہتے ہیں مووویبل جوائنٹس آپ کے پاس ان کے اندر دو کیٹیگریز آتی ہیں ان کیٹیگریز کیوں وہ کیٹیگریز آپ کے پاس ہیں ہینج جوائنٹ اور بول اینڈ ساکٹ جوائنٹ اپ دونوں جوائنٹ ہیھڑ جوائنٹ لیکن تتاؤ۔ کوئنٹ میں کوئن کوئن سا جوائنٹ آتی ہیں それ 찾ام آپ کے ہپ زوج انڈ کوئنٹ خلال جوائنٹ ہے اے изб اس gq جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں ان میں سے دو ایسے ہیں جو ہنج کے اندر آئیں گے دو ایسے ہیں جو بولنڈ سوکٹ مہیں گے ہنج جو وہ ہیں جو کہ ٹو اینڈ فرو آگے اور پیچھے دائیں اب آئیں اوپر یا نیچے کوئی ایک حرکت علاو کریں گے اور یہ جو آپ کے پاس کہیں لیں گے ہنج جو میں جیسے دروازہ ہے وہ یہاں تو کھل سکتا ہے یا بند ہو سکتا ہے دو ہی مومنٹ ہے اسی طرح سے آپ کے پاس یہ میری کونی کا جوائنٹ ہے میں یہاں تو ہاتھ بڑھا سکتی ہوں یا ہاتھ یہاں بند کر سکتی اس کے علاوہ میں بند کرکے کونی کو یہاں پہ نہیں لے سکتی تو یہ آپ کے پاس جو جوائنٹ ہے یہ والا یہاں پہ الگو کا یہ کہلاتے ہیں آپ کے پاس ہنج جوائنٹ اسی طرح سے آپ کے جو گھٹرے کا جوائنٹ ہے نہیں جوائنٹ وہ بھی ہنج جوائنٹ ہے اب جو بولنڈ سوکٹ جوائنٹ ہے یہ آپ کے پاس جوائنٹ جوائنٹ کو پورا روٹیٹ کر سکتے ہیں تو یہ شولڈر جوائنٹ جوائنٹ بھی مومنٹ ان آل ڈریکشن سمیللی آپ کا ہپ جوائنٹ بھی مومنٹ ان آل ڈریکشن تو یہ آپ کے پاس جوائنٹ کے ٹائپ اور امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کسی کسی کا کوئی مسئلہ نہیں آیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کو کوئی پروبلم ہوتا آپ کمنٹ سیکشن میں میچن کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو کمپلیٹ پلیز دیکھا کریں زیادہ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنی کمیونٹی میں اپنی فیملی میں زیادہ سے زیادہ اس کو سپریڈ کریں تھانکیو بری مچ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ